السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے حضرت کنڈے شاہ بلوچ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرنگی کراچی میں یہ مزار واقع ہے آپ کا نام مبارک ہے حضرت یوسف شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں کی دو خاص باتیں یہ ہیں کہ یہاں پر بیمار بچوں کا علاج ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جن کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ یہاں ساتھ جمراتے منت مانتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں گھر عطا ہوتا ہے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی اسلامی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے یہ مزار واقع ہے کرنگی نمبر چار کراچی میں حضرت کنڈے شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ مزار شریف کا اندرونی منظر ایک یہ جو مزار ہے یہ والا یہ ہیں حضرت کنڈے شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ اور دوسرا جو ہے وہ رحمت علی بابا رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے حاجی رحمت علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس دربار کی خاصیت یہ ہے ویسے تو یہاں ہر قسم کے مسائل کا حل ہے بزرگوں کی دعائیں ہیں جو بھی بیمار حال کسی بھی قسم کی بیماری ہو چاہے وہ بوڑے ہو بچے ہو اور کسی بھی قسم کی پریشانی ہو اس درگاہ میں آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو فیض بھی عطا ہوتا ہے اور بزرگوں کی دعاؤں سے ان کی ہر تمنائے پوری ہوتی ہیں جن کے بچے بیمار ہوں اور نظر بد میں مبتلا ہوں پریشان ماباپ پریشان ہوں تو وہ اپنے بچوں کو اس درگاہ میں قرم کی چار نمبر پر کنڈے شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ کے نام سے مزار ہے یہاں اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیے گا ان کی نظر بد بھی اترے گی اور یہاں پر بچوں کو شفا بھی ملتی ہے بزرگوں کی دعاؤں سے ان کے فیض سے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے کنڈے شاہ بلوچ بابا اور جن کا گھر نہیں ہوتا جو کرائے کے گھر پر رہتے ہیں یہاں کی ایک مشہور بات یہ بھی ہے کہ سات جمراتیں کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو گھر عطا فرماتا ہے جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر ہماری بہنیں ہماری ماں وہ یہاں آتی ہیں اور سات جمراتیں منت مانتی ہیں چھ جمرات کرنے کے بعد ایک جمرات وہ چھوڑ دیتی ہیں کہ گھر ملنے کے بعد ساتھویں جمرات ہم پوری کریں گے تو یہ پرانے دور کے بزرگ ہیں پورنگی لانڈی جو ہے وہ بننے سے پہلے کے تو سبحان اللہ کیا شان ہے کہ ان کی دعاوں سے بے گھروں کو گھر عطا ہوتا ہے اور بیمار بچے جو ہیں وہ یہاں سے ان کی دعاوں سے خنڈ شاہ بلوج بابا کی دعاوں سے سہت یاب ہوتے ہیں ان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں یہ آپ کے مزار شریف میں چراغہ جو ہے وہ روشن ہے چراغ کا تیل لگاتے ہیں بیمار حال ٹھیک ہوتے ہیں جلد کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ چراغ کا تیل جو ہے بہتی برکت والا ہے درگاہ کا چراغ ہے سبحان اللہ حضرت کنڈ شاہ بلوج رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف اور آپ کے اندرونی حصے میں دو مزار اور بھی ہیں یہ کنڈ شاہ بلوج بابا کے مزار کا گھمت مبارک سبحان اللہ دو مزار اور بھی ہیں ان کی بھی ہم آپ کو زیارت کروائیں گے تو جن بہنوں کے پاس گھر نہ ہو تو وہ یہاں پر آ کر ساتھ جمعیراتیں پوری کریں انشاءاللہ ان کو گھر بھی عطا ہوگا اور جن کے بچے نظر بد میں اور چچڑے پن میں اور تنگ کرتے ہوں ماں باپ کو بیماری میں ہو یا بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہو تو وہ اپنے بچوں کو یہاں ضرور لے کر آئیں انشاءاللہ شفا ملے گی یہ اندرونی حصے میں مزار ہے سبحان اللہ زیارت کر لیجیے ایک مزار یہ ہے اور ایک مزار آگے کی طرف وہ جو نظر آ رہا ہے وہاں پر ہے سبحان اللہ یہ قبرستان ہے چھوٹا تھا چار نمبر چیڑیا گھر کے سامنے یہ درگاہ واقع ہے قرنگی چار نمبر پر سبحان اللہ کنڈ شاہ بلوچ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شفا ہی شفا ہے درگاہ میں سبحان اللہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کنڈ شاہ بلوچ بابا رحمت اللہ تعالیٰ لے کا روزہ مبارک نور برساتا ہوا اور حاجی رحمت علی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی مزار شریف تو میں پھر سے ایک دفعہ دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ جن بہنوں کے پاس جن بھائیوں کے پاس گھر نہیں ہے وہ یہاں ساتھ جمرات پوری کریں دعا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان کو گھر عطا ہوگا دینے والی ذات میرے پیارے اللہ کیے بزرگ ہستی دعائیں کرتے ہیں اور جو بچے بیمار ہیں چرچڑا پن ہیں غصہ کرتے ہیں چلاتے ہیں چیختے ہیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ کیا بیماری ہے اور اگر کوئی بیماری بھی ہے تو بھی وہ اس درگاہ میں جو ہے وہ ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں ضرور لائیے گا انشاءاللہ انہیں شفا ملے گی اور بے گھر لوگ جو ہے وہ بھی جو ہے یہاں آیا کریں اور بزرگ ہستی کا فیض جو ہے وہ عام ہے انشاءاللہ گھر بھی ملے گا اور کسی بھی قسم کے مسائلوں پریشانی ہو یہاں آ کر دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے السلام علیکم